اتنا زرخیز دور تھا کہ اس میں مسلمانوں کے ہر شعبہ زندگی میں حیرت انگیز وجود اللہ نے پیدا کیا یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں کہ جس تہذیب کی بنیاد قرآن اور سنت روحانی احساس کے اوپر ہو اس کے بعد وہ آگے بڑھ کر جدید دور کے تقاضوں کے مطابق سوشل پولٹیکل اور اکنومک موڈل سے یار کرے ایک ملٹری آرڈر کو ترتیب دے اس کے بعد وہ اس قابل ہوتی ہے کہ جدید سائنسی تحقیق میں اللہ تعالی کی کی ہوئی تخلیقات پر غور و فکر کر کے ایجادات کرسکے اور جدید سائنس اینڈ ٹکنالوجی کو ترتیب دے اس سے پہلے کہ ہم مسلمان سائنسدانوں کے کمالات ان کی ایجادات اور ان کے اس کنٹریبیوشن کی بات کریں کہ جو آج کی جدید سائنس کو تیار کرنے میں انہوں نے کیے ہیں ہم اس بات پر ضرور نگاہ ڈالنا چاہیں گے کہ قرون اولہ میں مسلمان فاتحین اور جنرلز نے کیا کردار ادا کیا اور اس کے بعد مسلمان علماء مسلمان دانشور عارفین اور صاحب نگاہ بلند افراد نے مسلمان قوم کی اس پوری ملت کی اس پوری تہذیب کی حفاظت میں کس طرح اپنے رول کو ادا کیا مسلمان فاتحین اولین دور ہی سے یعنی خلفائراشدین کے وقت ہی سے مسلمان فوجیں جب بیک وقت رومن اور پرشن ایمپائر سے ٹکرائیں جا کر اور اس وقت تک جب تک کہ غرناطہ کا سقوط نہیں ہو جاتا اور دوسری طرف خلافت عثمانیہ اپنے عروج پر پہنچنے کیلئے راستہ نہ تلاش کرتی یہ طویل عرصہ مسلمان تحریک اور تہذیب ہر کچھ عرصے کے بعد ایک ایسا مجاہد ایک ایسا شیر اور ایک ایسا دلیر پیدا کرتی رہی کہ جس نے اپنے تلوار کی نوک پر امت کی حفاظت بھی کی دنیا کی تاریخ و تقدیر بھی تبدیل کی اور اس کے بعد اپنے دین کی عزت اور عبرو اور اس کی لاج رکھنے کا باعث بھی بنا قرون علام خاص طور پر خلفہ راشدین کی فتوحات اس کے بعد امیت دور میں مسلمانوں کا وہ پھیلاؤ کہ جو چین سے لے کر ہند اور ہند سے لے کر سپین تک گیا اور اس کے بعد وستی دور میں سلیبی جنگیں کہ جہاں پر مسلمانوں کو اپنے عزت اور عبرو کی حفاظت کے لیے پورے یورپ کی اجتماعی فوجوں کا مقابلہ کرنا پڑا یہ تمام واقعات یہ تمام حالات اور اس میں پیدا ہونے والی جنگی شخصیات اور جنرل قرون اولہ کی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہیں اور ہم ان کو اب اس وقت آپ کے سامنے مختصرا پیش کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بڑے بڑے داخلی مسائل پیش ہو گئے تھے ایک طرف جیسے عرض کیا کہ ارتداد کا فطنہ تھا لوگ مرتد ہونا شروع ہو گئے جھوٹے نبی کے معاملات شروع ہوئے قرآن پاک کو جمع کیا گیا مگر ان تمام داخلی مہمات سے فارغ ہوتے ہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کی عظیم و شان سوپر پاوز رومن اور پرشن ایمپائر سے براہ راست ٹکر لینے کا فیصلہ کیا ایک کولم مسلمانوں کا عراق کی طرف گیا جو اس وقت پرشن ایمپائر جو ایک ساسانی حکومت جو ایران سے بیٹھ کر خوراسان سینٹرل ایشیا اور عراق میں حکومت کرتی تھی جس کی ایک سرحدیں جا کر بائزنٹائن ایمپائر کے ساتھ ایشیا مائنر میں یہ جو آج کا ٹرکی ہے یہاں پر سردیں بائزنٹائن ایمپائر کی اور پرشن ایمپائر کی آکے ملتی تھی دوسری طرف ان کی سردیں عراق اور شام کے درمیان تھی یعنی شام کا جو خطہ تھا یہ خطہ تمام کا تمام بائزنٹائن ایمپائر کے پاس اور یہی بائزنٹائن ایمپائر شام فلسطین اور سمندر کے ساتھ ہوتا ہوا مصر اور پھر مصر سے شمالی افریقہ یہ تمام علاقے ایسٹن بائزنٹائن یا رومن ایمپائر کے پاس تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قرون اولہ کے ان اولین دور میں براہ راست ان دو بڑی بڑی طاقتوں سے متسادم ہونے کا فیصلہ کیا اور صحابہ کے کئی کولم کئی شام کی طرف اور مصر کی طرف عراق کی طرف روانہ کیے گئے سب سے بڑا نام جو اولین مجاہدین میں مسلمان صفاح سالاروں میں ہمیں سب سے واضح اور سب سے چمکتا دمکتا نظر آتا ہے وہ سیدنا سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ کا لقب دیا تو ساتھ ساتھ یہ بشارت بھی دے دی گئی کہ یہ تلوار آئندہ آنے والے وقتوں میں امت کے دفاع میں بے نیام ہوگی اور پھر دنیا کی کوئی طاقت اس تلوار کو کٹ نہیں سکے سیدنا خالد بن ولید کہ جسم پر کوئی وجود کا حصہ ایسا نہیں تھا جہاں زخمیں تلوار یا تیر یا میدان جنگ کے زخم نہ لگے ہو اس کو آپ کا انتقال بستر پہ ہوا جب آپ کا انتقال ہونے لگا تو آپ انتہائی حسرت اور افسوس سے اپنے بارے میں اپنے آپ کو ملامت کرتے رہے کہ تم میدان جنگ میں شہید نہیں ہو پائے تو یہاں پر ان کی رازدار بیوی آکر ان کو مخاطب کر کے کہتی ہیں خالد اپنے آپ پر افسوس نہ کیجئے اللہ کے رسول نے آپ کو خالد سیف اللہ کا خطاب دے دیا تھا اور جس کو اللہ کے رسول اللہ کی تلوار کا خطاب دے وہ تلوار کسی میدان جنگ میں کٹی نہیں جا سکتی تھی آپ نے بستر ہی پہ مرنا تھا کیونکہ اگر آپ میدان جنگ میں شہید ہوتے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار کٹی جاتی سلی کے ساتھ سیدنا خالد اس قابل ہوئے کہ اس دنیا سے سکون سے جا سکیں ورنہ اگر اس مجاہد کے آپ کارنامے دیکھئے تو اقل دنگ رہ جاتی ہے انسانی تاریخ میں ان سے بڑے جنرل کوئی پیدا نہیں ہوئے یہ سیدنا خالد بن ولید کہ جو ایک جن کی تاریخ کی بڑی بڑی جنگیں جن کو ہم جنگ اجنادین اور جنگ یرموک کے نام سے یاد کرتے ہیں جنہوں نے تاریخ کے مکمل طور پر نقشے تبدیل کر کے رکھ دیئے انہی سیدنا خالد بن ولید کی قیادت میں لڑی گئے ان کے اپنے جلال و جمال اور کمال کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ میدان جنگ میں جب دشمنوں نے دشمن کا جنرل ان سے ملنے کیلئے آیا اور سیدنا خالد سے کہتا ہے کہ آپ کیوں ہم سے لڑنا چاہتے ہیں کہ جب ہماری تلواروں میں وہ زہر بجھے ہوئے ہیں کہ اگر آپ جسم کو چھو بھی جائیں تو آپ کا جسم گل سڑ کے الگ ہو جائے گا تو سیدنا خالد اس سے وہ زہر کی شیشی لے لیتے ہیں اور یہ کہہ کر بسم اللہ اللہ زیلہ یدر رو ما اسمہی شین فی الارد و لا فی السمائے واہو السمیل علیم یہ دعا پڑھ کر اس شیشی کو پی جاتے ہیں اور اس کو پھیک کے کہتے ہیں کہ تم جس زہر سے ہمیں ڈرانے آئے تھے اللہ کے فضل سے وہ اللہ کے بندوں پر اثر نہیں کرتا ان کی فوج کا عالم یہ کہ جب دشمن کے جاسوس آئے ان کی فوج کا ملائزہ کرنے کے لیے کہ یہ کونزی فوج ہے کہ جو بیک وقت بڑی بلی سلطنتوں کے تختیں الٹتی پھر رہی ہے لیکن اس کے پاس نہ تلواروں کے نیام ہیں نہ پہننے کو لباس ہے نہ ان کے پاس سواریاں مکمل ہیں نہ جنگی ساز و سمان ان کے پاس موجود ہیں تو ان کی فوج کا عالم یہ تھا کہ ساری ساری رات کھڑے ہو کے یہ عبادت کرتے تھے اور سارا دن گھوڑے کی پشت پر ہوتے تھے اور وہ تاریخی جملہ اس جاسوس نے اپنے بادشاہ کو کہا کہ یہ لوگ رات کے راہب ہیں اور دن کے مجاہد ہیں رخبان باللیل و فرسان بالنہار سیدنا خالب بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا کارنامہ وہ یہ کہ آپ نے اس زمانے کے لحاظ سے بھی اور آج کی جنگی حکمت علی کے لحاظ سے بھی جنگی قوانین کو مکمل طور پر تبدیل کر کے رکھ دیا اس سے پہلے ہمیشہ یہ تصور کیا جاتا تھا اور آج کی جدید جنگ میں بھی کہ جب کوئی فوج دوسرے ملک پر حملہ آور ہوتی ہے تو اس کے پاس طاقت کا توازن کم از کم پانچ اور ایک یا تین اور ایک کے تناسب سے ہونا چاہیے کہ حملہ آور فوج کے پاس اتنے وسائل ہوں کہ جس ملک پر ہے جس فوج پر حملہ کر رہی ہے اس کے دفاع کو دیفنسز کو روندنے کہ باوجود ان کے پاس ریزروز اتنے ہو کہ یہ آگے جا کے کنسولیڈیٹ کر سکے دنیا کی کسی جنگی تاریخ میں کہیں بھی کسی بھی جنرل نے یہ حکمت عملی ڈیولپ نہیں کی تھی کہ حملہ آور فوج کی تعداد ایک تہائی ایک چوتھائی یا کئی جگہ پہ ایک دسویں حصہ ہو اس فوج ہو کہ جو دفاعی پوزیشن میں اپنے ہوم گراؤنڈ پہ اپنی سپلائی لائن اور اپنے ریزروز کے ساتھ لڑ رہی ہو سیدان خالدین بلید رضی اللہ تعالیٰ نے جو کولمد لے کے حجاز سے نکل کے راک میں داخل ہوئے ان کی تعداد بھی کم تھی ان کے پاس سپلائیز بھی نہیں تھی ان کے پاس اس زمانے کے کوئی جدید ہتھیار نہیں تھے سوائے تیر تلوار اور میزے کے اور سواریاں گھوڑے اور اوٹ اور اس فوج کے ساتھ کہ جب آپ نے پرشن اور رومن ایمپائر سے ٹکر لی جن کے پاس اس وقت کی جدید سپر پاوز کے تمام وسائل موجود تھے تو تمام جنگی قوانین وہاں تبدیل ہو گئے آج تک پوری دنیا کے ملٹری سٹیٹیجس اور انیلیسٹ اس بات کو سمجھنے سے قاسر ہیں کہ وہ سٹریٹیجیز جو قرون اولہ کے صحابہ نے خاص طور پر سیدنا خالد بن ولی جن کے سپاہ سالار تھے جنہوں نے یہ سٹریٹیجیز بیلڈ کی وہ کیا وجہ تھی کیا ڈائمنچنز تھی کیا فورسز تھی کہ آج کی جدید اور قدیم دور کی تمام جنگی سائنس فیل ہو گئی اور یہاں پر مسلمان فوجوں نے دو سوپر پاوز کو بیک واک شکست دی ان کے جنون کا عالم دیکھئے ایک مرتبہ سیدنا خالد بن ولی رضی اللہ تعالی عنہ سے نے فیصلہ کیا جنگ یرموک میں کہ وہ ساٹھ ہزار رومی فوج کے ایک دستے کے خلاف حملہ کریں گے صرف تیس فوجیوں کو ساتھ لے کر تعداد دوبارہ سن لیجی تیس فوجیوں کے ساتھ ساٹھ ہزار پر حملہ کیا جائے گا اور اس دمانے کی جو وار کانسل دیکھئے وار کانسل میں بھی چھوٹے لوگ نہیں تھے حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ یہ وہ ہے جن کو خلیفہ راشد بننے کے لیے بھی متخب کیا جا رہا تھا حضور کے جلیل و قدر صحابی اشرہ مبشرہ میں سے ان کے ساتھ ساتھ دن نبی وقاس حضرت جرہ حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا خالد بن ولید اور وہ تمام عظیم و شان صحابہ کے جنہوں نے سلطنتوں کے تختیں الٹ کے رکھ دئیے وہ اس کانسل میں شامل تھے اور وہ سیدنا خالد سے کہتے ہیں کہ خالد آپ کی یہ پلاننگ ٹھیک نہیں ہے تیس آدمیوں کے ساتھ ساٹھ ہزار پر حملہ کرنا آسان نہیں ہے آپ اپنے ساتھ ساٹھ آدمی لے جائیے یعنی تیس کم ہیں آپ ساٹھ لے جائیے یہاں پہ ہم یہ بات واضح کرنا چاہئے ہیں آپ کو کہ دیکھئے یہ وہ اساس تھی جب ہم بات یہ کرتے ہیں کہ ملٹری پلاننگ میں مسلمانوں نے رومن اپرشن ایمپائز کو تباہ کر دیا تو رومن اپرشن ایمپائز بھی آگے چوڑیا نہیں پہنی ہوئی تھی مسلمانوں کا تصادم کبھی عوام الناس کے ساتھ نہیں ہوا مسلمانوں نے کبھی عورتوں بچوں کو زبا نہیں کیا مسلمانوں نے کبھی کھیتوں کو آگ نہیں لگائی وار سٹریٹیجی کے جنگی حکمت عملی کے اور جنگ کے قوانین جنہیں آج آپ جنیوہ کنونشنز کے تحر ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے کئی زیادہ عالی ورفہ اور سپیرر قوانین اس وقت کی مسلمان فوج استعمال کر رہی تھی جب وہ رومن اپرشن ایمپائز پہ کے ساتھ براہ راست متصادم تھی ان تمام بزرگوں نے اس دور میں جو فتوحات کی کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ملتا کہ کسی گاؤں کو چلایا گیا ہو کسی شہر کو آگ لگائی گئی ہو عورتوں بچوں کا جنرسائٹ کیا گیا ہو عورتوں کی بحرمتی کی گئی ہو لوگوں کی مال و دولت لوٹے گئے ہو بلکہ تاریخ نے یہ واقعات بھی دیکھے کہ ایک گاؤں پہ ایک علاقے پہ جب مسلمانوں نے قبضہ کر لیا اور وہاں سے جزیہ لینے لگے ٹیکس جو کہ غیر مسلم وہاں کا ٹیکس ادا کرتے ہیں اور اس ٹیکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسلمان ان کی جان اور مال کی حفاظت کریں گے تو مسلمان فوج کو وہاں سے نکل کر دوسرے محاصر پر جانا پڑا اور جب مسلمان فوج اس شہر سے نکل کر دوسرے محاصر پر جانے لگی تو مسلمان فوج نے اپنا سارا ٹیکس واپس کر دیا ان غیر مسلموں کو جن سے وہ ٹیکس اس شرط پر لیا گیا تھا کہ مسلمان فوج ان کی جان اور مال کی حفاظت کریں گے اور اس زمانے کے لوگ حیران تھے ان کی اقلیں دنگ تھی ناقابل یقین کیفیت میں تھے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک فاتح فوج جس نے تلوار کے زور پر ان کو فتح کیا ہو وہ ان کو پیسے واپس کر رہی ہو ان کو ٹیکس واپس کر رہی ہو اور ان سے معذرت کر رہی ہو کہ ہم چونکہ آپ کی ذت اور عبرو کی اب حفاظت نہیں کر سکتے لہٰذا ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم آپ سے یہ ٹیکس وصول کریں گے کیا انسانوں کی تاریخ میں کوئی مثال بھی ایسے کیریکٹر اور کردار کی دی جا سکتی ہے یہ وہ کردار تھا جو قرون اولا کی فوجوں کا تھا لیکن اس کی اساس روحانی تھی جو بات ہم بار بار انفسائز کر رہے ہیں کہ دیکھئے پہلے معاشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے کی تشکیل دی وہ سائنس این ٹیکنالوجی اور سوشل سائنسز کی بنیاد پر نہیں تھے وہ دین روحانیات اور اللہ سے عشق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عدب پر اس کی بنیاد رکھتے گئی تھے انسانوں کو آج کے دور میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ اگر ترقی کرنی ہے تو تم نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف جانا ہے انسانیت نے اس سے زیادہ ترقی آفتہ معاشرہ نہیں دیکھا جو قرون اولا میں اور خاص طور پر دور نبوی اور دور خلافت راشدہ میں ہمارے سامنے آتا ہے جس کی مثالیں ہم اس وقت آپ کو دے رہے ہیں کہ جنگ ایک ایسا پیشہ ہے جنگ ایک ایسا موقع ہوتا ہے جس میں تمام خوانین ختم کر دی جاتے ہیں انگریزی میں ایک عام کہا جاتا ہے کہ all is legal in war and love لیکن ایسی بات مسلمانوں کے ہمیں نظر نہیں آتی وہاں کے جو شدید خوانین تھے جو مورالیٹی تھی جو اخلاقیات تھا جو سپریچوالیٹی تھی یہ وہ سپریچول فورسز تھی یہ سپریچول ڈائنمکس تھی ان کی سوشالجی بھی روحانیت پر مبنی ان کی ایکنومک سسٹم ان کا جوڈیشل سسٹم ان کا پولیٹیکل سسٹم اور ان کی ملٹری ڈاکٹرین اس کی بنیاد بھی قرآن سنت و روحانیت و سپریچوالیٹی کے اوپر تھی دہا جاتا ہے کہ جیو پالٹکسی کوئی مورالیٹی بھی نہیں ہوتی سپریچولیٹی کیسے ہو سکتی ہے لیکن یہی وہ رولز اور لاؤز ہیں جو مسلمانوں نے ہر دور میں غلط کر کے دکھائے ہر دور میں مسلمانوں نے اس جالی مفروضوں کو ان خرافات کو توڑ کے رکھ دیا کہ انسان سیاست میں وار میں ایکنومکس میں پولیٹیکس میں اخلاقیات کی ضرورت نہیں ہے لادین اور سیکلر ہونا چاہیے مسلمانوں نے ہر دور میں جو میار قائم کیے وہ اس قدر روحانی اس قدر سپریچول اس قدر حیرت انگیز غیر معمولی سیدنا خالب بن ولید دنیا کے واحد جنرل ہیں جنہوں نے کئی سو جنگیں لڑی اور ایک جنگ بھی نہیں ہارے سیدنا خالب بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے اوپر پوری امت مسلمہ میں اس وقت صف ماتم بوشتی ہے حتیٰ کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ویسے لوگوں کو ماتم کرنے یا رونے یا اوچھی آواز میں بین کرنے سے سختی سے روکتے تھے مدینہ کے لوگوں کو اس دن خاص اجازت دیتے ہیں کہ روز روز ابو سلیمان جیسے لوگ انتقال نہیں کریں گے اور نہ ہی مائیں اور حضرت عبقر صدیق نے ان کے بارے میں خطاب یہ دیا تھا کہ مائیں اب خالب بن ولید جیسے بیٹے پیدا کرنے سے قاسر ہیں قرون اولہ کے اعلیٰ ترین اور اولین جنرل جو جزیرہ نمائع عرب سے نکل کر جنہوں نے اسلام کی دعوت وہ پھیلانے کے لیے راستہ ہموار کیا اور خاص طور پر فاتح عراق اور فاتح شام کی حیثیت سے آپ نے رومن اور پرشن امپائرز دونوں سے متصادم ہوئے وہ اتنی حیرت انگیز تاریخ ہے کہ اس کی تفصیل ہم اپنی دوسری سیریز یہ غازی میں ڈسکس کر چکے ہیں اور آپ کو ریکمینڈ کریں گے یہ غازی کو ایک دفعہ پھر دیکھئے تاکہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قرون اولہ کے مجاہدین کے جنگی کارناموں پہ صحیح معنوں میں آپ کو حیرت ادا کر دیں گے یہاں پر ہم تھوڑا سا تعرف کراتے ہوئے اب آگے چلتے ہیں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوسرے سپاہ سالار جو فاتح مصر اور جنہوں نے ایران کی پوری سلطنت کو فتح کیا وہ حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعید بن ابی وقاس ایک اور عظیم و شان حیرت انگیز وجود اس قدر روحانی اس قدر بابرکت یہ جنگ قادسیہ کے نام سے آپ کا نام خاص طور پر مشہور ہے یہ وہی جنگ قادسیہ ہے جس نے ایرانی حکومت کا فیصلہ کر دیا تھا اور عراق مکمل طور پر مسلمانوں کے پاس آ گیا تھا اسی جنگ کا یہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ جہاں پر حضرت سعید بن ابی وقاس بیمار تھے اور قلعے کی شت پر بیٹھ کی جنگ کا نظارہ کر رہے تھے اور آپ کے قلعے کے اندر ایک قیدی ابو مہجن سقفی جن کو شراب پینے کے جرم میں قید کر دیا گیا تھا اور ان کی اوپر سزا اب سوق تک نافذ نہیں کی گئی تھی وہ بیٹھے ہوئے تھے جب ابو مہجن سقفی نے یہ واقعہ دیکھا کہ مسلمان میدان جنگ میں شہادتیں حاصل کر رہے ہیں اور یہ جیل میں بند ہیں انہوں نے اتنے دردنات طریقے سے رونا شروع کیا کہ حضرت سعید بن ابی وقاس کے اہلیاں نیچے تشریف لائیں اور ترس کھا کر ان کو اس شرط پر رہا کر دیا کہ ابو مہجن سقفی نے فرمایا کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو مجھے معاف کر دی جائے گا اگر میں زندہ بچ گیا تو واپس آکے جیل خانے میں اپنی بیڑیاں خود سے پہن لوں گا انہوں نے حضرت سعید بن ابی وقاس کا گھوڑا لیا چہرے پر نقاب ڈالا اور میدان جنگ میں چلے گئے اوپر سے حضرت سعید بن ابی وقاس اس نوجوان کو دیکھ رہے ہیں جو ان کے گھوڑے پر سوار ہے اور دشمنوں کی صفیں پر صفیں پلٹتا چلا جا رہا ہے لیکن اس کو پہچاننے سے قاسر ہے رات کو ابو مہجن سقفی تشریف لاتے ہیں جیل خانے میں دوبارہ بیڑیاں پہن لیتے ہیں اور ایسے ہو جاتے ہیں جیسے دن بھر کی کاروائی کا انہیں کوئی علم نہیں جب کئی مرتبہ یہ واقعات ہوتے ہیں اور حضرت سعید بن ابی وقاس کو بلاخر پتہ لگتا ہے کہ یہ مجاہد جو جیل میں قید ہے یہ وہ ہوتا ہے جو سارا دن جا کے مسلمانوں کی عزت کی عبرو کی حفاظت کے لیے جنگ کرتا ہے ان کو معاف بھی کرتے ہیں اور ابو مہجن آئندہ کے لیے توبہ بھی کرتے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کہاں ایک سپاہی ابو مہجن سقفی کی مثال لیجئے یا کمانڈر انچیف سعید بن ابی وقاس سپاہی سے لے کر کمانڈر انچیف تک سب اللہ کے ولی یہی وہ فوج تھی حضرت سعید بن ابی وقاس کی کہ جب ایرانی ایمپائر کو شکست دیتے ہوئے بیچ میں دریا آ جاتا ہے اور پرلی طرف مدائن کا شہر ہوتا ہے اور پوری مسلم فوج دریا کے اس کنارے صفیں بانتی ہے اور تیز دریا بہرا ہوتا ہے اور ایرانی اب یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان فوج اب اس قابل نہیں ہوگی کہ دریا پار کر کے ان کے شہر مدائن جو ان کا دار الحکومت جہاں پہ یزگرد بادشاہ کی آخری حکمرانی قائم رہ گئی تھی اس تک مسلمان پہنچ سکیں گے تو سعید بن ابی وقاس جلال سے دریا کو حکم دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج آ رہی ہے مجال نہیں اس دریا کی کہ کوئی نقصان مسلمانوں کو پہنچا سکے اور پھر تاریخ یہ حیرت انگیز واقعہ دیکھتی ہے کہ لاکھوں کی مسلمان فوج اپنے گھوڑے دریا میں ڈالتی ہے اور ایک مسلمان نہ زخمی ہوتا ہے نہ شہید ہوتا ہے نہ ڈوبتا ہے اور ایرانی یہ کہتے ہوئے فرار ہوتے ہیں وہاں سے کہ دیوہ آمدن دیوہ آمدن دیوہ آگئے دیوہ آگئے اتنے یہ تاریخی واقعات ہیں جن کو تاریخ نے نوٹ کیا ہے اور پھر جو خزانے نکلتے ہیں وہاں سے وہ اس قدر ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کی بھی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں کہ ہزار سالہ تاریخ جو اس ایرانی امپائر کی جو کسرا کی اس کے خزانے جب کھولے جاتے ہیں اور ان کی مسلمان سپاہیوں کی امانداری کا یہ عالم ہوتا ہے کہ جب حکم دے دی جاتا ہے کہ سارے خزانے جمع کر کے بیت المال میں مدینہ شریف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجوائے جائیں گے تو سیدرہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حیران ہوتے ہیں ان خزانوں کو دیکھ کے جو مسجد نوی میں جن کا ٹھیر لگتا ہے اور انہی خزانوں میں کسرا کے وہ کنگن بھی ہوتے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی بشارت حضرت سراقہ کو دی ہوتی ہے ہجرت کے موقع پر کہ جب ہجرت کے موقع پر حضور سیدرہ عمر صدیق کے ساتھ مدینہ شریف لے جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں سراقہ ان کے تاقب میں آتے ہیں جب مسلمان ہوتے ہیں تو حضور ان کو بشارت دیتے ہیں کہ سراقہ تمہارا کیا حال ہوگا جو تم کسرا کے کنگن اپنے ہاتھوں میں پینے ہوگے یعنی اس وقت ہی حضور نے بشارت دے دی تھی کہ تمہاری زندگیوں میں تم لوگ دیکھو گے کہ مسلمان فوجیں کسرا کو تخت و تاراج اس کے تباہ و برباد کرتی ہوئی اس کے خزانے اپنے قبضے میں کریں گی سیدنا سعید بن نبی وقعاص کے ذریعے یہ خوشخبری پوری ہوتی ہے وہ خزانے مسلمان نبی میں آتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کسرا کے کنگن اٹھا کر حضرت سراقہ کے ہاتھ میں پیناتے ہیں اور حضرت سراقہ اس وقت چیخیں مار مار کے روتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھ سے جو وعدہ حجرت کے موقع پر کیا تھا وہ آج پورا ہو رہا ہے یہاں پر یہ بات سیدنا عمر کے لئے بھی حیرت انگیز تھی کہ وہ کونسی ایسی فوج ہے جس نے ایک ایک اشرفی ایک ایک ہیرے ایک ایک جواہر جب عیرات میں سے لاکر مسید نبی میں جمع کروا دیا ہے اور کوئی خیانت نہیں کی آپ نے خاص طور پر جو بادشاہ کے تخت اس کے تاج اور اس کے ذاتی جیولری تھی جب وہ آپ تک پہنچی تو آپ نے حکم دیا کہ جو سپاہی ان چیزوں کو لے کر آیا ہے اس کو میرے پاس لائے جائے وہ سپاہی حضرت عمر سے ملنے تو آئے لیکن اپنے چہرے کو ڈھاپ کے اور کہنے لگے امیر المومنین آپ کا حکم تھا کہ میں آپ سے ملنے آؤں میں آ گیا اس فوج کا مزاج دیکھئے کہ جو رات کے راہب ہیں اور دن کے مجاہب اور یہ صرف وہ حیرت انگیز تربیت کا کمال ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور نبی میں کر فرما دے یہ خلفہ راشدین کے دور میں جو ترقیہ ہوئی ہیں جو پوری کروڑوں کی انسانیت اسلام قبول کرتی ہے جو بڑی بڑی سوپر پاوز کو شکست دی جاتی ہے وہ صرف تلوار کی زور پر نہیں ہے جو اخلاق اور کردار مفتوح آبادی نے رومن اور پرشن ایمپائر کے وہ غلام جن کو صدیوں سے غلاموں کی طرح سلوک کیا جارہا تھا انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا جب ان کے سامنے ایسی آئیڈیالوجی آتی ہے کہ جہاں پہ خلیفہ وقت سے لے کر کمانڈر انچیف اور کمانڈر انچیف سے لے کر عام سپاہی تک اللہ کے ولی ہو کیسے ممکن ہے کہ وہ اس سے متاثر ہوئے بغیر رہ سکے کیسے ممکن ہے کہ وہ اسلام کو شوق سے قبول نہ کرے اور یہ بات حیرت انگیز ہے کہ اسی دور میں کہ جب عراق ایران خوراسان سنٹرل ایشیا یہ تمام علاقے مصر اور افریقہ فتح ہوا وہ تمام علاقے اس دور میں مسلمان ہوئے اور آج تک وہ تمام علاقے مسلمان ہیں اگر آپ ایک مسلم بیلٹ دیکھئے جو کہ شمالی افریقہ مراکو سے شروع ہوتی ہے اور چین تک جاتی ہے یہ وہ تمام علاقے جن کو قرون اولہ کے دور میں فتح کیا گیا یا ان کا دفاع کیا گیا اس وقت مسلمان ہوتے ہیں اور آج تک اسلامیک بلوک انہی خطوں پر مبنی ہے قرون اولہ کے بڑے بڑے مجاہدین اور سپاہ سالاروں میں ایک خوبصورت نام حضرت عمر بن العاص کا بھی ہے آپ فاتح مصر ہیں جب شام فتح کر لیا گیا اور اس کے بعد مسلمان فوج نے اجازت طلب کی کیونکہ یہ وہاں کے کمانڈر انچیف تھے آپ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے اجازت طلب کی کہ مصر کی فتح کرنے کی ہمیں اجازت دی جائے اور حضرت عمر نے ریلکٹنٹلی اجازت آپ کو دی لیکن اس وقت مسلمان فوج بہت سٹرچ ہو چکی تھی ان تمام علاقوں کو جن کو فتح کیا گیا تھا عراق پرشیہ اور شام میں ان کے نظم و نصف کو سنبھالنے کے لیے معاملات کی ضرورت تھی لیکن حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ انہوں چھوٹے سے دستے کے ساتھ شام سے مصر میں داخل ہوتے ہیں اور بہت ہی کم مدت میں پورے مصر کو فتح کرتے ہوئے اسکندریہ کو بھی فتح کر لیتے ہیں یاد رکھی گا یہ اسکندریہ وہ شہر تھا کہ جو کئی صدیوں سے ایسٹن رومن ایمپائر کا ایک بہت مضبوط شہر رہا اس کو سکندر اعظم نے آباد کیا تھا اس لیے یہ سکندریہ کہلاتا ہے جو آج الیکزانڈریہ کے نام سے مشہور ہے الیکزانڈر دی گریٹ کے نام پہ گریٹ تو وہ تھا نہیں الیکزانڈر ضرور تھا ان کے نزدیک گریٹنس یہی ہے کہ وہ قاتل وہ ڈاکو جو پوری دنیا میں پھیل کے قتل و غارت اور انسانیت کو تباہ و برباد کرتا رہا اس کو یہ گریٹ کہتے ہیں لیکن وہ مسلمان فوجیں جو پوری دنیا میں گئیں الہامی قوانین کے ساتھ اور پوری انسانیت کو عزت اور عبرو اور احترام دیا ان کو مغربی مورخ کبھی گریٹ کہہ کے مخاطب نہیں کرتے وہ کونسی طاقت تھی کہ جس کی وجہ سے جزیر عرب کے ریگستانوں میں رہنے والے وہ غریب فاقہ کش جو موت سے ڈرتے نہیں تھے انہوں نے وقت کی عظیم ترید سلطنتوں کو اپنے پیرو تلے صرف تیس سال کے کم عرصے میں رون کے رکھ دیا حضرت عمر بن عاصر رضی اللہ تعالی انہوں نے جب سکندریہ اور مصر فتح کیا تو وہ تمام علوم اور خزانے جو رومن اور گریک ایمپائرز کے مصر میں جماعتیں وہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ لگے اسی طرح اس سے پہلے جو پرشن ایمپائر کے خزانے تھے علوم کے وہ مسلمانوں کے پاس پہنچے اور شام میں بھی جو پرانا خزانے رکھا ہوا تھا کتابوں کا اور علوم کا ایک مثال ہمیں ایسی نہیں ملتی کہ جہاں مسلمانوں نے علم کے ان خزانوں کو ضائع کیا ہو یا تباہ و برباد کیا ہو خاص طور پر وہ علوم جن کا تعلق انسانیت کی فلاح اور بہتری سے جس کے اندر اول گریک ماتھمائٹکس ان کی تھوڑی بہت جو انہوں نے ماتھمائٹکس میں یا ٹرگنومیٹری میں کام کرنے کی کوشش کی میڈیسنل سائنس انہوں نے جو وہاں پہ دوائیاں بنائی آئی قدیم یونانی طب جو آج بھی طبی یونانی کے نام سے دنیا میں مشہور ہے وہ اس کے کچھ کتابیں جو مسلمانوں کے ہاتھ آئیں اور پھر حکومت سازی کی یعنی جو ریپبلک کتاب جو پلیٹو کے لکھی ہوئی ہے اور اول گریک فلوسفی میں جو حکومتیں بنانے کے نظام اور طریقہ کار ہیں یہ تمام کتابیں جب مسلمانوں کے ہاتھوں اسی دور میں پہنچیں سکندریہ کی لائبریلی سے بہت بڑے بڑے خزانے مسلمانوں کے پاس آئے لیکن وہ کتابیں جن کا تعلق دیومالائی داستانوں سے تھا جن کا تعلق سمندر کے خدا اور دریحوا کے خدا اور آگ کے خدا اور مختلف قسم کے دیومالائی خداوں اور بطور ان ساری خرافات کے ساتھ تھا مسلمانوں نے ان کو پرے کر دیا توجہ نہیں دی نہ ہی ان کی تحقیق کی نہ ہی ان کو ڈیولپ کیا گیا اور نہ ہی ان پر ان کو مسلم معاشرے میں جگہ دی گئی لیکن وہ علوم جن کا تعلق سوشل سائنسز سے تھا جن کا تعلق میتیماتک سے تھا جن کا تعلق میڈیسن سے تھا یا مورڈن سائنسز سے تھا یہ وہ کمال ہے مسلمانوں کا کہ چین سے لے کر یورپ تک جہاں جہاں مسلمان فتوحات پہنچی ہیں اس دمانے میں اس دور میں جو کام کے خزانے ملے ہیں مسلمان ان کو لے کر آئیں ان کو جمع کیا ہے پروسس کیا ہے کمپائل کیا ہے ڈیولپ کیا ہے اور پھر اس علم کو پوری دنیا میں پھیلا دیا ہے تو جہاں مسلمانوں کی فوجی طاقت جہاں مسلمانوں ان جرنیلوں کی تلواریں جہاں حضرت خال بن ولید حضرت سعید بن ابی وقاص حضرت عمر بن آس کی تلواریں مسلمان مسلمانوں کی عزت اور عبرو کے حفاظت بھی تھی اور دین کو پھیلانے کا باعث بن رہی تھی وہاں ساتھ ساتھ ریکنسٹرکشن کا پروسس چل رہا تھا سیولیزیشن اور تہذیب کی ترتیب دی جا رہی تھی اور مارڈن سائنسز کو ڈیولپ کرنے کے لیے وہ کتابوں کو جمع کیا جا رہا تھا جن پر آگے آنے والے وقتوں میں جا کے مسلمانوں نے تحقیق کر کے سائنس سے ٹکنالوجی کی بنیاد رکھنی اسی طرح خلافت راشدہ کے دور کے فوراں بعد امید دور میں مسلمانوں نے موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کی قیادت میں حسفانیہ اندلوسیہ پر حملہ کیا اندلوسیہ کے داخلی حالات اس وقت شدید قراب ہو چکے تھے اور مختلف قبیلے اور کاؤنٹس اور شہزادے آپس میں باہم دست و گریبان تھے ان میں سے کچھ قبیلوں نے کچھ کاؤنٹس نے مسلمانوں سے مدد مانگی اور اس وقت مسلمان حکمرانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ وقت اچھا ہے کہ مسلمان جا کر ان کی مدد بھی کریں اور ساتھ اندلوسیہ پر اگر قبضہ کیا جا سکتا ہے تو وہاں مسلمان تہذیب کے جھنڈے گاڑنے کا موقع مل سکے گا موسیٰ بن نصیر نے اپنے جنرل طارق بن زیاد کو جبرالٹر سٹریٹس یعنی اس وقت جبرالٹر اس کا نام نہیں تھا آج کے لئے جبرالٹر سٹریٹس کہلاتی ہیں اس سمندر کو پار کر کے افریقہ سے یورپ میں لانڈنگ کرنے کا حکم دیا اور پھر تاریخ نے وہ حیرت انگیز واقعہ دیکھا کہ جو آج بھی انگریزی میں ضرب المثل بن چکا ہے کہ تاریخ بن زیاد جب اپنے بارہ ہزار کے دستوں کے ساتھ کشتیوں میں بیٹھ کر یورپ پہنچتے ہیں سپین پہنچتے ہیں لانڈنگ کی جاتی ہے اور سامنے پورا ایک بریازم موجود ہے جو ہوسٹائل ہے جو کرسٹینز وار لارڈز کرسٹین جنرلز کرسٹین بادشاہ اور ایک مقامی ہوسٹائل آبادی مسلمانوں کا استقبال محبت اور پیار سے نہیں کرتی جب یہ دیکھتے ہیں مسلمان کے آگے دشمن اور پیچھے سمندر ہے ان کو خیال یہ ہوتا ہے کہ اس جنگ میں اگر ذرا نقصان ہوا تو ہم کشتیوں میں بیٹھ کر واپس اپنے علاقوں میں چلے جائیں گے یہاں پر تاریخ بن زیاد وہ ایک حیرت انگیز کارنامہ انجام دیتے ہیں جو اقلوں کو دنگ کر دیتا ہے آپ اپنی تمام کشتیوں کو جلا دینے کا حکم دیتے ہیں تاکہ کسی کے دل میں یہ خیال ہی نہ رہے کہ اس نے واپس لوٹ کر جانا ہے اس سے انگریزی میں یہ محاورہ to burn all boats یہ نکل کر آتا ہے جو آج بھی استعمال ہوتا ہے اور جس پہاڑی پر تاریخ بن زیاد لینڈ کرتے ہیں وہ آج بھی تاریخ میں اور جدید دور میں جبرالٹر یا جبلو تارک کے نام سے مشہور ہیں یہاں سے جو مسلمان تہذیب کا آغاز کرتے ہیں اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوتی ہے اور پھر 800 سال کی ایک حیرت انگیز تہذیب اپنے وجود میں آتی ہے جسے ہم مسلمان اندلوسیا یا مسلمان سپین کے نام سے یاد کرتے ہیں اور اس کا انجام 1492 میں ہوتا ہے کہ جب فردنن اور ایزابیلا ایک دفعہ پھر ری آرگنائز کرتے ہیں کرسٹین فورسز کو اور مسلمانوں کو اندلوسیا سے غرناطا سے کرتبہ سے نکال باہر کیا جاتا ہے تاریخ بن زیاد کی لینڈنگ اور 1492 کی مسلمانوں کا اخراج اس کے درمیان جو تہذیب قائم ہوئی انسانیت نے اس سے زیادہ حیرت انگیز تہذیب نہیں دیکھی اس پر ہم بہت تفصیل سے آئندہ بات کریں گے اس وقت ہمارا مقصد صرف یہی ہے آپ کو بتانے کا کہ قرون اولہ کے دور میں جو مسلمان سیولیزیشن اور تہذیب بلڈ ہوئی جو مسلمانوں نے سائنس ای ٹکنالوجی علم و فنون کو اروج پر پہنچایا اس کی پشت پر بہت بڑی روحانی مذہبی طاقتیں موجود تھیں مسلمہ حضرت تاریخ بن زیاد بھی لینڈنگ سے پہلے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں کہ حضور بیٹل آرمر میں جنگ کے لباس میں موجود ہیں اپنے صحابہ کے ساتھ اور تاریخ بن زیاد سے فرما رہے ہیں کہ میں سپین جا رہا ہوں تم بھی پہنچو تاریخ بن زیاد اس کو حضور کی طرف سے خوشخبری اور بشارت لیتے ہیں کہ اندلوسیہ کی فتح مسلمانوں کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے اور اسی وجہ سے وہ کانفیڈنس ہوتا ہے آپ کو کہ آپ اپنی کشتیاں جلا کے رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یا تو میں یہاں پہ شہید ہوں گا یا اس کو فتح کروں گا بار بار ہمیں اس بات کو ایمفیسائز کر رہے ہیں کہ مسلمان معاشرے کی بنیاد روحانی ہوتی ہے چاہے وہ مسلمان فوجوں کی فتوحات ہوں چاہے وہ مسلمان سوشل اور پولٹیکل اور اکنومک موڈل ہو چاہے مسلمانوں کی جدید سائنسی تحقیقات ہوں ان سب کی بنیاد قرآن اور سنت اور روحانیت پر مبدی ہوتی ہے یہ ایک ایسا حیرت انگیز کارنامہ مسلمانوں کا ایک دنیا کو بالکل ایک نئی جہت انہوں نے دکھائی ہے کہ کائنات کی کوئی سائنس کوئی علم ایسا نہیں ہے کہ جب تک اس کی بنیاد روحانیت پر نہ ہو اس وقت تک وہ انسانس